اسلام علیکم ایوری وان ویلکم تو مائی چینل ہیناس کیچن ولوز آج کے اس ولوگ میں میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی اچھی ایک ریسپی ہے جو میں نے بچوں کے لئے پرپیر کی ہے اور اس میں آپ کو ملے گا اورس اور ایپل سے بنا ہوا پوریس اور یہ میں نے ملک کے ساتھ میں بنایا ہے کیونکہ اگر آپ پلک کے ساتھ بنا کے دیتے ہو تو بچے کا بیٹ بھی گین ہوتا ہے اور وہ ہیلڈی بھی ہوتا ہے کیونکہ میں نے ایسی چیزیں لی ہے جو بلکل بچے کو ہیلڈی رکھے گی یہاں پر میں نے دو چمچ اورس لیے تھے تو میں نے اس کو اچھے سے روست کر کے اس کو میں نے کول ہونے کے لئے رکھ دیا اب گائز میں ایک پین میں پانی لے رہی ہوں ایک کب میں نے پانی لیا ہے سب سے پہلے میں کیا کروں گی جو ایپل ہے اس کو میں اچھے سے بوائل کروں گی تاکہ یہ اچھے سے پھر میش ہو جائے گا گائز ہم اس کو اچھے سے بوائل کر لیں گے کیونکہ پہلے میں نے اس کو اچھے سے دھو کے اس کو پیل آف کر کے پھر ان کو میں نے چھوٹے پیسز میں اس کو کٹ کر لیا تھا اب میں ان کو بوائل کر رہی ہوں اب ان کو اچھے سے بوائل کر لیجیگا گائز اب میں نے یہاں پہ ایک کپ ملک کا استعمال کر رہی ہی اور دو چمچ میں نے اورس لیا تھے میں نے اس کو روسٹیڈ کر لیا تھا اب گائز یہاں پہ جو ہے یہ جو میں نے اپل لیا تھا وہ میں نے بوائل کر لیا تھا اور یہاں پہ میں نے ہاف اپل کا استعمال کیا ہے تو گائز یہ دو ٹیبل سپون اور یہ ایک کپ ملک اور یہاں پہ ہاف اپل یہ انف ہوتا ہے ایک ٹائم کی بریک فاسٹ کے لیے اور گائز یہ بہترین بہت اچھا بنے گا تو آپ کے بچے کو یہ ضرور دیجئے گا تاکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ بار بار میں بھوک کیلئے روتا بھی نہیں ہے اس سے اس کا پیٹ بھی بھڑ جاتا ہے اور گائز اب میں کیا کروں گی اس کو اچھے سے پکاؤں گی کیونکہ یہ جو اورس ہوتا ہے وہ جو کا بنا ہوتا ہے تو اس میں مطلب ٹائم لگتا ہے اس کو پکنے میں تو ہم اس کو اچھے سے پکائیں گے اور گائز یہ جو بنا کے دیں گے یہ بہت ہی ہیلتی ہوگا آپ کو الگ الگ پیوری وغیرے بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ پیپل کو میکس کر کے اس میں آپ دے سکتے ہیں تو گائز یہ بہت ہی زیادہ اچھا بنے گا ہم اس کو اچھے سے کک کریں گے تاکہ یہ جو پورا اور سے وہ اچھے سے میش ہو جائے اور گائز آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو کنٹینیوزی اس کو سٹر کر رہی ہوں اس میں پورا بوائل آ چکا ہے اب میں اس کو تھوڑا تھوڑا تھنڈا کر کے اس کو میش کرتی جاؤں گی میں اس کو دھیرے دھیرے کول کر رہی ہوں اور اس کو اچھے سے میکس کر رہی ہوں تاکہ یہ جو پیسٹ ہے وہ تھوڑا لیکویڈ فارم میں ہو جائے کیونکہ سکس منت سے لے کر سیوندھ منت سے بچے ہوتے ہیں کوئی کوئی سپون سے کھاتا ہے کوئی نہیں کھاتا ہے جو بچے سپون سے نہیں کھاتے ہیں ہم اس کو گرائنڈر میں اس کو پیسٹ بنا کے ان کو جو فیڈر ہوتا ہے اس میں دے سکتے ہیں اب گائز میں نے اس کو کول کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بہترین بنا ہے اور یہ بہت ہی جیادہ ہیلڈی ہے بہت ہی جیادہ ٹیسٹ ہی ہے تو گائز اس کو آپ اگر اور لیکوڈ فارم میں کرنا چاہتے ہیں تو اس کو مکسر گرائنڈر میں گرائنڈ کر کے آپ بچے کو دے سکتے ہیں تو میں نے اس کو کول کر کے اس کو گرائنڈ کیا ہے گرائنڈ کرنے کے بعد میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کا پیسٹ ہے وہ کتنا اچھا ریڈی ہوا ہے گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا کوک ہوا ہے اور اکتما فائن کنسٹینسی کے ساتھ میں یہ بنا ہوا ہے یہ بہت ہی بہترین بنا ہے ایک پار آپ اس کو جرور ٹرائے کیجئے گا آپ کے بچوں کو یہ بہت پسند آئے گا اگر آپ کو یہ ریسی پی پسند آئی تو پلیز لائک کمنٹ اور شیئر کرنا چینل کو سبسکرائب کر لینا تھینکیو فور واشنگ دس ویڈیو ملتے ہیں نا